بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی قیامت کا بھائیگی اور قیامت کی نشانیاں کون سی ہیں اہم نشانیاں جو کہ پوری ہو چکی ہیں اور وہ امام علی علیہ السلام نے فرمائی لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہ گئے پلیز میں نے چلنے کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایک اندبا دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انفرمنٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں حضرت علمان فارسی ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کرنے لگے کہ جہاں علی قیامت کی سب سے زیادہ خاص نشانیاں کیا ہوں گی بس جیسے ہی یہ سوال پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے ظلمان اس زمین پر انقریب ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب بدکاری عام ہونے لگیں گی نئے نئے گناہ منظر عام پر آنے لگیں گے نئے نئے نشے جاد کر کے فروخت کیے جائیں گے اور خوشی سے خریدے جائیں گے ہر دوسرا انسان بیماری میں مبتلا ہوگا تاجر اپنی تجارت میں ایماندار نہیں ہوگا نماز کے اول وقت کا خیال کوئی نہیں رکھے گا اے سلمان ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ حج پر اپنے ایمان اپنے اللہ کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ اپنی نفس کے لیے جائیں گے تاجر اپنی تجارت کے لیے حج پر جائے گا فکرہ بھی ایک مانگنے کے لیے حج پر جائیں گے اور عام لوگ نئی نی جگہ دیکھنے اور گھومنے کے لیے حج پر جائیں گے لوگوں کو پلانے کے لیے نئے نئے کہوے نئے نئے مشروبات اجاد کیے جائیں گے اور وہ فکر سے پلائے بھی جائیں گے اور پیے بھی جائیں گے اور ان کہوہ اور ان مشروبات سے انسانی صحت تباہ و برباد ہو جائے گی ایک دوسرے کو مزاک مزاک میں ماں بہن کی گالی دی جائے گی اے سلمان یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی توجہ آسمان میں اننے کی ہوگی اور وہ لوگ آسمان میں اننے لگیں گے وہ لوگیں سوچنے لگیں گے کہ ہم وقت سے زیادہ تیز چل رہے ہیں مگر افسوس تو یہ ہے کہ اللہ اس وقت وقت کو تیز کر دے گا سال مہینوں جیسے مہینے دنوں جیسے اور دن گھنٹوں کی طرح گزرے گا اے سلمان یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگ ہزاروں میل پر دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات بھی کر سکیں گے اور انہیں دیکھ بھی سکیں گے اور انہی نئی نئی چیزوں کو اچاد کرنے میں وہ اپنے لیے نئی نئی ہزاروں قسم کی بیماریاں پیدا کرتے جائیں گے وہ فضاء کو اتنا علودہ کر دیں گے کہ ان کی عمریں گھٹنے لگیں گی ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی جس کا علاج نام ممکن ہوگا اور یہ وہ زمانہ ہوگا مرد کی مردانگی گھٹنے لگیں گی اور عورتیں بے حیاء ہونے لگیں گی اور بے حیاء عورتوں کو بلانا فخر سمجھا جائے گا شریف عورتوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا بے ضمیر انسان کو عقل مند سمجھا جائے گا اور شریف انسان کو کم تر سمجھا جائے گا اے سلمان وہ ایسا زمانہ ہوگا جہاں پر مسلم ریاستوں میں عید اور رمضان کے چاند کو لے کر بحث ہوگی لڑائی ہوں گی ایک ریاست میں دو دو تین تین عیدیں منائی جائیں گی اس زمانے کے باپ اور بھائی اپنی بہن اور بیٹیوں کو ایسے کپڑے لے کے دیں گے جو وہ پہنیں گی تو صحیح لیکن ان کا جسم واضح ہوگا حضر سلمان کہنے لگے کہ یا علی زمین پر کیا ایسے بترین لوگ بھائی آئیں گے تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں سلمان ایسے لوگ بھی آئیں گے تو حضر سلمان نے کہا کہ یا علی اس وقت کے جو مومن ہوں گے تو وہ کیا کریں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان اس وقت کے جو مومن ہوں گے وہ صرف محافل کی حد تک مومن ہوں گے اس وقت مومن کی تنہائی بھی کفر کے قریب ہوگی اس وقت اگر کوئی مومن بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لے اور ہر رات طہارت کے ساتھ گزارے اپنی تنہائی کو پاک رکھے کیونکہ اس وقت مومن وہ نہیں ہوگا جس کی محافل جو ہیں وہ پاک ہوں گی بلکہ اس وقت مومن وہ ہوگا جس کی تنہائی بھی پاک ہوگی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لے گی پیس ویڈیو کو لائک کیجئے چلیں سبسکرائب کیجئے اور بیل لیکن دبانا مت بھولے گا شکریہ